دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھے آموں سے جیم کیسے تیار کیا جاتا ہے یہ وہ جیم ہوتا ہے جو لوگ مارکٹ سے قرید کر صبح ناشتے میں بریٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں آپ نے مارکٹ سے جیم قرید کر تو استعمال گیا ہی ہوگا لیکن آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم گھر میں جیم کیسے تیار کر سکتے ہیں جیم کا مکمل طریقہ سیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ آم کے درکھ سے اپنے ہاتھوں سے تازہ آم توڑیں اگر ممکن نہ ہو سکے تو آپ مارکٹ یا منڈی سے بھی تازہ آم دیکھ کر کھلید سکتے ہیں کچھے آموں کو گھر لانے کے بعد ان کو اچھی طرح دوئے تاکہ ساتھ مٹی نہ رہ جائے دھونے کے بعد ان کے سارے چلکیں اتار دیں جس طرح سے یہ آم آپ کو نظر آ رہے ہیں جیم بنانے کے لئے آموں کو اس طرح سے کٹا جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی دکھایا تھا کہ آم کا مربع بنانے کے لئے آم کو چار حصوں میں کٹا جاتا ہے لیکن جیم تیار کرنے کے لئے اس طرح سے کٹا جاتا ہے اگر آپ نے مربع تیار کرنا ہے تو آپ آم کو گھٹلی سمیت چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں لیکن جیم تیار کرنے کے لئے گھٹلی کے بغیر ہی اوپر اوپر سے اس کو کٹ لیا جاتا ہے دوستو یہ جیم مارکٹ والے جیم کی نسبت بہت زیادہ مزیدار اور صاف ہوتا ہے کچھے آموں کا موسم صرف ایک سے ڈیڑھ ماہ ہی ہوتا ہے اس لئے آپ اس موسم میں جیم ضرور تیار کریں اور گھر میں استعمال کریں دوستو آموں کو کٹنے کے بعد ان کو اچھی طرح دویا جاتا ہے تاکہ یہ جراسیم سے پاک ہو جائے اور مٹی بکھرا صاف ہو جائے دھونے کے بعد اس کو پکانے کے لئے ایک دیچکی میں ڈال دیا جائے گا دیچکی میں ڈال 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 د بیچکی میں ڈالنے کے بعد اب اس میں حس بے ضرورت پانی ڈالا جائے گا اس کے بعد دوستو اس کو چلے پر رکھے آگ جلا دیں اور اس طرح سے یہ کچھ ہی منٹوں میں پکنا شروع ہو جاتا ہے اس کو ایک یا دو منٹ عبالنے کے بعد اس میں تھنڈا پانی ڈالیں تاکہ اچھی طرح صاف ہو جائے اور تھنڈا ہو جائے اس میں صاف پانی ڈالنے کے بعد اور دونے کے بعد اب اس کو دوبارہ اب دیچکی میں ڈال دیا جاتا ہے اور حس بے ضرورت چینی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے چینی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہلا دیں اور پکنے کے لئے چھوڑ دیں اب یہ چند ہی منٹوں میں جیم بن کے تیار ہو جائے گا دوستو جیم بن کے اب تیار ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت تیار ہوا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ